نمسکر دوستو آج آپ سب کا سواگت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں لائے ہوں تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جیسا ہمیں نے بتایا کہ جاتا سسکرائب ایراؤ سینل کو فٹاکچے کر دیجئے تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے شورت ٹیکسٹائل مارکٹ کے بارے میں وہ بھی اس لئے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ٹیکسٹائل مارکٹ کے ٹیکسٹائل مارا ٹیمپ ہوا ہو گیا لوڈ مارکٹ سے ہم نے مار اٹھا لیا ہے ٹیمیں میں لوڈ ہو گئے ڈا رہے ہیں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں بات سابقا بات بتانے چاہتا ہوں کی تو کیا آپ کی ہو چارے ویڈیو دیکھتے ہوں کیا می verschiedenen ونیاں پر کر دیتا ہوں دکھیں آپ کو مل baix کو م carb TreeYeah جانپ ہم اس کے پانچ سے مال اٹھا کے لے جاتے اپنی اپنے مینفیکچر ڈیوڈیٹ بے اس کا ساڑی کا کپڑا رہتا ہے اور باقی کا ورک جو اور پروس سے رہتا ہے ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ساڑی کا کپڑا دیتے ہیں لیس بیس ڈائیمنڈ وغیرہ وہ سب ہمارا کام رہتا ہے یہاں سے مارکٹ سے ہم کو صرف مالی اٹھانا ہوتا ہے جو اپنا وائٹ گری آتا ہے کپڑا فیکٹری سے آکر ڈائریک مارکٹ آتا ہے مارکٹ سے پھر جاتا ہے پرینٹنگ میں پرینٹنگ ہونے کے بعد پھر مارکٹ آتا ہے مارکٹ آنے سے بعد پھر ہمارا کونٹیک کرتے ہیں وہ پھر ہم کو ایک ساڑی دیتے ہیں اس کا ہم سیمپل بناتے ہیں اس کو پسند آتا ہے تو اس حساب سے ہمیں اوڈر دیتا ہے کہ اس میں سو ساڑی بنانا اس میں تین سو ساڑی بنانا اگر آپ کو جاننا ہو تو کسی بھی اب خریدتے ہوگے تو اس کو پوچھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی اتنی بڑی فیکٹری نہیں لگا سکتا ہی اکیلا آدمی ہوگی فیکٹری ایسا بھی میں نہیں بولتا ہوں کہ نہیں ہوگی ہوگی لیکن بہت کم ہوگی کہ کوئی آدمی بڑی فیکٹری منز کر رہا ہوتا ہے ایسا کیونکہ یہاں پہ بہت چاڑے پروسیسنگ رہتی ہے ساڑی بنانے میں وہ پہلا پروسیرنگ تو اس کا جو دھاگہ آتا ہے دھاگہ سے کپڑا بنتا ہے وائٹ کپڑا اس کو گریہ بولتا ہے یہاں پہ صورت میں تو یہ ٹیمپو میں بڑا ہے نا وہ گریہ لال ٹیمپو میں جا رہا ہے ایسا کپڑا تو دھاگے رول آتے اس کے بعد ایسا کپڑا بنتا ہے تو اس کے لئے بہت 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 مسینری ہوتی ہے اور ایک مسین چاہتنا پروڈکسن نہیں نکلتا ہے اس کے لئے سو ڈیڑھ سو مسین ایک ساتھ لگانے پڑتے تھے بہتا کہ پورا پروڈکسن نکلتا ہے اس کے سو ڈیڑھ سو کے اگر ہم جگہ دیکھے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے اس کا ڈیڑھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نکل کے آتا ہے مارکٹ مارکٹ سے پھر جاتا ہے ہم رہے رکھا اور پرینٹنگ والے کے پاس تو پرینٹنگ کا یونٹ بھی وہ نہیں رکھتے اس لئے اس میں سب نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ بھئی چلو کوئی بھی آدمی تو اس نے مشین ڈال دیا ہے گریہ کپڑا بنانے کا کہا کہ پلین کپڑا بناتا ہے تو پلین کپڑا ہوا ہی بناتا ہے اس طرح سے اور باقی کا جو ہو چلے رہے وہ مارکٹ سے مگا جائے گے بھئی اتنا پلین کپڑا میرے کو چیئے اتنا میٹر تو اسی زیادہ اس کا مشین ڈال دیا ہے اور وہاں سے پیکٹری سے ڈائرک آتا ہے مارکٹ مارکٹ سے جاتا ہے پرینٹ والے کبھاس پرینٹ والے سے پاس جانے کے بعد پھر امار ربان آتا ہے امروڑی ورک کے لیے باقی جو مارکٹ میں لوگ بیٹھے سبھی لوگ ڈال چلے اور آپ دیکھ سکتے دونوں سائیڈ پلین کپڑا بھی پیچھے گیا ویڈیو میں تھوڑا آپ دیکھ لیں نا ریویس کر کے پول کے نیچے بہت چھاڑا گری کپڑا پڑا تھا تو گری کپڑا فیکٹریز آیا اور یہ کپڑا ہے پرینٹنگ ہو کے جارہا ہے بھی منفیکچرنگ کے اپنا یونٹ پہ جو لیس بیس ڈائیمنڈ وغیرہ کا کام رہتے ہیں اور یہ سائیڈ دیکھ رہے پورا رنگ روڑ دونوں سائیڈ مارکٹ ہی ہے دیکھ سکتے آپ تو پس میں نے جو آپ کو بتایا وہ آپ سمجھ گئے ہوگا شاید اس طرح کا پورا پروسس رہتا ہے صورت میں کوئی بڑی فیکٹری ایک ساتھ میں نہیں لگا سکتا اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ایسا ہوتا ہے تو ابھی ایک ایم کو بھی جا رہا ہے دیکھ سائیڈ میں پول کا کام چل رہا ہے اس لیے ہوتا ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بھیل عالم نکل گئے رنگ روڑ سے باہر ابھی ہم ٹیچن پہنچنے والے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور ایک ایسے سسکرائب ہونے کے بعد ہم آپ کے لیے ساڑھیا لے کے آنے والے ہیں وہ ساڑھیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائپ میں ہم لے کے آنے والے آپ کو بہت ساڑھی یہاں سیملی کے کیونکہ اس میں بھی ہمارا تھوڑا کیا باہر پارسل گیا ہوتا ہے اسی سب سے یہاں پہ زیادہ کوئی سو ساڑھی کا پارسل منگو آیا ہے تو کسی نے پھر ورڈر کینسل کرکا پچھا ساڑھی کا پارسل منگو آیا ہوتا ہے تو پچھا ساڑھی ہمارے پانچ بسی پڑی رہی تھی تو اسی سب سے ہم چاہتے ہیں اس کو اپنا جو تیار ہوتا ہے اس میں ہمیں پندرہ بیس یا تیس روپے زیادہ سے زیادہ رکھے اس ساڑھی کو سیل کر دیتے ہیں ہاں ہاں جو ساڑھی کو بھی چیئے اس کو ہم دے دیتے ہیں ڈائی رکھی پیسانی کی ایسے اور کیس میں ہمارا ٹرانزیکشن رہتے ہیں کیس یا اون لائن بھی رہتے ہیں اگر آپ اون لائن کرنا ہے تو اون لائن اور یہاں صورت فیکٹری سے مال اٹھانا ساتھ ہے وہ ہماری یونٹ پیس تو وہاں سے بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو ویڈیو آپ کو پورا سائد سمجھ میں آگیا ہوگا ایک ازا سسکراب ہونے کے بعد میں پورا مارکٹ کا ویڈیو بناوں گا اندر جا کے شوپ میں جا کے کس طرح سے پروسیز رہت ہے اس سے اور اپنی فیکٹری اور جو فیکٹری سوری میں نے فیکٹری یونٹ ہے اپنی ادھر بھی ویڈیو بناوں گا کس طرح سے لیسے لگاتے کاریگر یہاں پہ تو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کیجئے سسکراب بھی کیجئے تو آپ کو سبھی میں نے جاند کر دی اسے شاید آپ خوشی ہوں گے تو میں نے اسے بچا ایک ازا سسکراب ہونے کے بعد ہم آپ کے لئے سستی ساڑیا لے کے آئیں گے سستی اور اچھے آپ کو شروط آنا تو کول بھی ہمیں کیجئے ابھی تو فیلال میں کونٹیک نمبر نہیں دی رہا ہوں ایک ازا سسکراب ہونے کے بعد میرا کونٹیک نمبر دی رہا ہوں گے